نویڈن یوگی سرکار نے پولس محکمے میں بڑا فیر بدل کرتے ہوئے کئی آئی پی ایس افسروں کا تبادلہ کیا ہے اس کڑی میں گوتم بودھ نگر کے نئے خپتان بنائے گئے ہیں دوہزار گیارہ بیچ کے تیز ترہ آئی پی ایس اور انکاؤنٹر سپیشلسٹ ڈاکٹر آجیپال شرما آپ کو بتا دیں کہ پلائین اور رنگداری کے لئے کوکھیات شاملی زلے کو پلائین اور رنگداری مقت بنانے کا شریع بھی ڈاکٹر آجیپال شرما کو ہی جاتا ہے آج ہمارے سموادہ تھا ہرکیش شرما نے بات کی ڈاکٹر آجیپال شرما سے اور جان آکی کیا ان کی پراتھ مقتائیں رہیں گی اور کیسے وہ زلے میں پولسنگ چاہتے ہیں انہی سب بدلوں کو لے کر بات کی گئی گوتم بودھ نگر کے نئے ایس ایس پی ڈاکٹر آجیپال شرما بنے ہیں اور انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہہ جاتے ہیں یو پی کے اس کے علاوہ ینگ اور تیز ترار آئی پی اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چارج لینے بعد پہلی بار ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں سرما جی چنوتیاں بہت ہیں گوتم بودھ نگر چاہے نیکسس ہوں خنان کا نیکسس ہوں اس کے علاوہ اور نیکسس ہوں سندرباٹی گینگو دو جانا گینگو تو یہ ایک بڑا چنوتی پور چیلنجنگ پوسٹنگ رہتی ہے گوتم بودھ میں تو کس طرح سے لیں گے سری سے دیکھیں چیلنجز کو چیلنجز سے فائٹ کرنا اور چیلنجز کو وین کرنا وہی کسی آدمی کے پہچان ہوتی ہے تو جو بھی اپرادھک مافیا ہے یا بھو مافیا ہے یا انہیں مافیا ہے ان کے لئے پریابت کانون بنے ہوئے ہیں ان کانون پر آدھانوں کے انترگرد ان کے خلاف کاروائی کر کے ان کے پر کنٹرول کرنا یہ ہماری پراتمکتہ ہے اس کے علاوہ شہر کی جو ٹریفک ویوستہ ہے اس کو جو ٹریفک ہمارے کرمچاری ہیں ان کو ایکٹیو کرنا ویوستہ کچھ اس درست کرنا یہ بھی پراتمکتہ میں ہے اور جیسے کہ پولیس کی تین پرائیٹیز رہتی ہیں کرائیم لانڈ اوڈر اور ٹریفک یہی تین پرائیٹیز رہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں سے بدمانس بھاگنے لگتے ہیں اور یہ ہوا بھی ہے ساملی دیکھا ہم نے سب سے بڑا ادھارینڈز کا ساملی رہا کہ یہ کیرانہ جو کی مشہور تھا رنگداری اور پلائین کے لئے یو پی چناوہ مدہ بھی بناتا کہہ رہا نہ لیکن آج کہہ رہا نہ کہ یہ حالات ہیں کہ وہاں پلائین بدستور بند ہو گیا اور اس کے علاوہ جو رنگداری تھی وہ بلکل ختم ہو گئے تو اس پہ کیسے کام کیا آپ نے دیکھیں ہمارا پریاس یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی بدماش جو ہے وہ اچھی طرح سے جان جائیں کہ ہماری سیمہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر وہ انٹری نہ کر سکیں اور جیسے میں نے بتایا کہ کانونی پرابدان تمام ہے جو کہ کسی بھی وقتی کو اپراد سے موڑنے کے لئے کافی ہیں پریابت ہیں تو اسی جو سیکشنز ہیں وہ جو پرابدان ہیں ان کے اندرکت کاروی پریابت مطرح میں کی جاتی ہے اور جہاں پر بھی کوئی زیادہ ایگریشن دکھاتا ہے تو اس ایگریشن کو شانت کرنے کے بھی پریابت میجرز لیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اپراد نہ ہو ایک سوشل میڈیا پر جب آپ کی پوسٹنگ یہاں پر بھی تو بہت ٹرینڈ کیا تھا کہ اگر آپ کا پوسٹنگ کیرانہ سے نہیں کیا گیا تو آبادی کیرانہ کی آدھی رہ جائے گی تو اس کو کیسے لیتے ہیں آپ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیرانہ کے لوگ بلکہ آبادی وہاں پر کچھ لوگ تھے جو مائیگریٹ کر گئے تھے کریمنل ٹرینڈنسیز کے تحت وہ لوگ واپس وہاں پر ستھاپیت ہوئے ہیں ایسی کئی لسٹیں بھی لگاتار بڑی ان کے سنکھیہ بڑی اور ہمارا پریاس ای ہی رہتا ہے کہ جو بیسک نیڈ ہے سیکیورٹی کے ہم زیادہ سے زیادہ بہتر پریاس کریں کہ وہ سیکیورٹی ایک عام ناغری کو پروائیڈ کی جا سکے وہ سرکشت محسوس کرے اور کسی کا بھی جو ویاپار ہے بزنس ہے انہیں کار ہیں اس کو سوچارو روپ سے کر سکے سر دیکھا جاتا ہے کہ جو گوتم پودنگر کا علاقہ یہ دلی سے سٹا ہوا ہریانہ سے سٹا ہوا اور ایکسیم دیکھا جاتا ہے کہ جو اپراد ہی ہوتے ہیں وہ اپراد کر کے ان جاجوں میں پرویش کر جاتے ہیں تب بڑی مشکل ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائیں گے آپ دیکھیں جو انٹر ڈسٹک یا انٹر سٹیٹ کوارڈینیشن ہے وہ بہتر کرنا اور ساتھ سے جو بھی کرمینلز لوکل ایریا میں ایکٹیو ہیں انہوں پر کنٹرول کرنا یہی پرائیٹی ہے اور اسی کے تحت مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول میں ہونی چاہیے سر ایک سب سے بڑے سب سے زیادہ جو یہاں معاملے دیکھے جاتے ہیں وہ لینڈ ڈسپیوٹ کے دیکھے جاتے ہیں جب ہی ان پر عویت گوجوں کے دیکھے جاتے ہیں ابھی فیس تریقہ بھی ایک معاملہ سنگیان میں آیا تھا تو ان کے لیے بھی کوئی ایسی کاروائی کے لیے کوئی رنیتی بنائی گئی ہے کہ کیا کاروائی اس کے لیے گورنمنٹ نے بھو مافیا کے تحت کاروائی جو ہے اس کے لیے نردیشت ہیں سبھی گائیڈلینس ہمارے پر سپلپد ہیں آئی جیرس کے تحت بھو مافیا پر کاروائی ہو رہی ہے تو پریاس رہے گا کہ یہ صرف اگر کیا ایسی گھٹنا نہ ہو اگر ہوتی ہے تو اس میں پریابت کاروائی ہو تو جو کیا آگے کے لیے مثال بن سکے اپرادیوں کے لیے کوئی میسج جو یہاں پر اپراد کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے اچھا رہے گا کہ یہاں پر اپراد نہ کریں تو ہمارے ساتھ موجود تھے ایسیس پی گوتو مدنے گا جائے پال سرما ساپ میسج تھا ان کا کی اپراد ہی یہاں اپراد نہ کریں یعنی اپراد کرنا چھوڑ دیں اور جلے سے باہر چلے جائیں کیمرہ میں شوشیل کے ساتھ ہرکیش شرما انڈیا بوائز نویڈا